آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایمکیم کی کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت ترجیحات ٹھیک رکھے تو چلیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے آنی ترمیم کے وعدے پورے کریں ہم نے کوئی وزارتی نہیں مانگی اور یہ شرابہ یہ اتجاج یہ جنابی سپیکر مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے یہ ایوان اپنی حیثیت کھو رہی ہے یہ شور پھر مداقلت کو آواز اور جواز دے رہا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں بن پائے گا آج بلاول بٹو صاحب نے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور وزیراعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وفاق سے مزید ڈیولوشن ہونا چاہیے اگر بلاول بٹو صاحب یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اٹھارویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی ہے وہ ایکیومیلیشن آف پاور کیسے ثابت ہوئی ہے سب سے پہلے صوبے ڈیولف پریں جو سبجیکٹ اس کو تھرٹیئر آف گورنمنٹ کو بھیجنے تھے اور غیر معمولی حالات ہیں جناب سپیکر غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متعقاضی ہیں جناب کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا ملک کو ریڈیکل سرجری کے ضرورت ہے فارم فورٹی سامن ہم الحمدللہ فارم فورٹی فائف رکھتے ہیں جس جس کے بعد بھی فارم فورٹی فائف ہے مل کر اس انتخابات اور معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوائیا گیا تھا